بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سیونتھ چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے رہنمائی اور مشاورت جسے انگلیش میں گائیڈنس ان کاؤنسلنگ کہتے ہیں روز مارا زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف علجنے جو ہیں وہ زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں اور کچھ مسائل کا حل انسان خود تلاش کر لیتا ہے اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل جاننے کے لیے انسان کو اپنے دوستوں اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد انسان اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہوتا ہے بعض اوقات انسان اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے اس لیے بھی قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اعتماد اور بصیرت چاہیے ہوتی ہے وہ انسان کے پاس مجود نہیں ہوتی صرف ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مشکلات یا مسائل ہی ہوں جس کے لیے والدین بھائیوں سے یا دوستوں سے مشورہ کیا جائے بعض اوقات انسان کو سیلیکشن کرنی ہوتی ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو فیصلہ کرتے وقت اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی تجربہ کار شخص سے جو کسی مخصوص زندگی کے شعبے کے حوالے سے تجربہ رکھتا ہو اسے مشورہ کر لیا جائے اگر انسان جاب کرنے جا رہا ہے یا اپنا کریئر سیلیکٹ کرنے جا رہا ہے تو مختلف اگر کوئی ماہر ہے اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اسے رہنمائی لی جا سکتی ہے انسان کی زندگی میں مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو میں انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں کچھ مسائل سماجی ہوتے ہیں کچھ معاشی ہوتے ہیں کچھ فیملی کے مسائل ہوتے ہیں کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں کچھ پیشے سے متعلق مسائل ہوتے ہیں کچھ ذاتی مسائل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انسان سارے کے سارے مسائل جو ہیں خود بخود حل نہیں کر سکتا اسے مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے جب انسان کے زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کو زیادہ مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ اپنے بہت سے فیصلے خود نہیں کر سکتا وہ اپنے فیصلوں کے میں مشاورت اور رہنمائی کے لیے اپنے والدین پر ڈپینڈ کرتا ہے اور جون جون بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا ایکسپیڈینس بڑھ جاتا ہے وہ چیزوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت سے چیزوں کے حل کے بارے میں بھی خود فیصلے کر سکتا ہے لیکن جیسے انسان بڑا زیادہ بڑا ہوتا ہے معاشرے میں عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے معاملات بدل جاتے ہیں عملی زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں تو انسان عملی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے انسان کو جو ایکسپیڈینس لوگ ہیں ان کی رائے اور مشورے کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو مشاورت یا رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ خاندان کے افراد یا معاشرے کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مسائل بہت پچیدہ ہوتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے خاص تجربے کی ضرورت ہوتی ہے ایک خاص شعبے میں تجربے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی جو ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں سائنسی ترقی ہو رہی ہے ذرائع بلاہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان تمام چیزوں کی وجہ سے زندگی مصروف بھی ہو گئی ہے اور پیچیدہ بھی ہو گئی ہے تو اس صورتحال سے اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کے لیے خصوصی شعبوں میں جو ماہرین ہیں ان سے رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتے اور انبیاء اکرام جو ہیں وہ مبوس فرمائے تاکہ انسانوں کی رہنمائی کی جا سکے رہنمائی کا مفہوم ہم نے اوپر دو لفظ پڑے تھے جو چپٹر کا نیم تھا رہنمائی اور مشاورت رہنمائی اور مشاورت دو مختلف ٹرمز ہیں ان کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رہنمائی کیا ہے تو رہنمائی کے اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے راستے کی نشان دہی کر دینا نشان دہی کر دینا کہ یہ راستہ ہے اس پہ چل کے انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے گا کچھ لوگ رہنمائی کو مدد کے معنوں میں بے استعمال کرتے ہیں مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو راستے تک پہنچا دینا یہ مدد ہوتی ہے لیکن رہنمائی کا مکمل یا درست مفہوم جو ہے وہ مدد کے معنوں میں نہیں آتا اس کی مثال دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ راستہ بھول چکا ہے اور وہ اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم منزل تک پہنچا کے نہیں آتے بلکہ راستے کی نشان دہی کر دیتے ہیں کہ اس روڈ سے جاؤ وہاں سے مر جاؤ آگے چوک ہے مختلف اہم جگوں کی نشان دہی کر دیتے ہیں اور انسان اپنی مطلوبہ منزل تک پہن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہنمائی میں ہم صرف مشکل میں گرفتار شخص کے لیے راستے کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ اس راستے کو اپنا کے مطلوبہ شخص اپنی مشکل سے چھٹکارہ پا لے گا اور اپنی منزل تک پہن جائے گا رہنمائی میں یاد رکھیں کہ انسان کی مشکلات یا مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر کے انسان کو مشکل کا حل نہیں بتا دیا جاتا بلکہ اس کی مدد اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ مسئلے کا حل خود تلاش کرے صرف اس کی گائیڈنس کی جاتی ہے کہ اس راستے پہ چل کے یا اس انداز میں سوچ کے انسان مشکل کا حل دونڈ لے گا یا مشکل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہو جائے گا ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ انسان جو مشکل میں گرفتار ہے وہ ایک خاص طرز میں سوچنے کے قابل ہو جائے کہ زندگی میں مستقبل میں اگر انسان کو وہی مشکل یا اسی طرح کی مشکل دوبارہ پیش آئے تو وہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فہم اور ادراک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ مشکل کا حل ڈھونڈ سکے تو رہنمائی کا مفہوم بتاتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شخص کو اس کی ذات کے مطلق جو ہے واقفیت اور آگہی پہنچائی جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کو حل کر سکے رہنمائی میں کبھی بھی ہم اگر کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہم فوری طور پر اس کا حل نہیں بتا دیتے ہیں بلکہ ہم انسان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ خود مشکلات کا حل ڈھونڈ سکے خود مشکلات حل کر سکے رہنمائی کا عمل بہت منظم ہے بہت اورگنائزڈ ہے اور افراد کی نشنما میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے اور اس انسان کی تجربات زیادہ ہوتے ہیں اور انسان مزید جو ہے وہ اپنی تجربات سے سیکھتا ہے اوپر جو رہنمائی کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں یا جو رہنمائی کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رہنمائی کا جو مفہوم ہے وہ صرف مشکل کے حل تک نہیں ہے بلکہ اس میں انسان میں وہ خصوصیات پیدا کی جاتی ہیں یا انسان میں جو پہلے سے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے جو abilities یا صلاحیتیں مجود ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے اور انسان کو ان صلاحیتوں سے اگاہ کیا جاتا ہے کہ انسان میں وہ صلاحیتیں مجود ہیں کہ وہ خود اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈے اور مشکلات کو حل کرے اگر رہنمائی کی بات کی جائے تو رہنمائی صرف کسی تعلیمی معاملے میں یا کسی پروفیشن یا پیشے کے بارے میں ہی نہیں چاہیے ہوتی بلکہ زندگی میں مختلف جگوں پر وہ چاہیے ہوتی ہے یا رہنمائی صرف اس معاملے میں نہیں چاہیے ہوتی کہ انسان کسی خاص ماحول میں گیا اور اس خاص ماحول میں اپنے آپ کو ارجسٹ نہیں کر پا رہا تو وہ کسی سے مشورہ لے لے کہ میں کس طرح سے زندگی گزاروں تو میں اس خاص ماحول میں ارجسٹ ہو جاؤں گا یا کوئی خامی ہے اس میں یا کوئی کمی ہے تو وہ اس کمی کو پودا کر لے تو ہر شخص جو کسی بھی موقع پہ زندگی میں کسی بھی لمحے پہ کسی بھی شخص کو رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے اور انسان رہنمائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت جو ہے اسے پوری پوری کر سکتا ہے اور اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی کی مختلف اقسام ہیں مختلف قسمیں ہیں اور رہنمائی جو ہے اگر اس کی نوعیت کی بات کی جائے تو رہنمائی کی نوعیت بہت وسیع ہے رہنمائی زندگی کے کسی ایک شعبے یا کسی ایک پہلو کے بارے میں رہنمائی کو محدود نہیں کر سکتے ہیں رہنمائی کا دائرہ عمل جو ہے وہ بہت وسیع ہے انسانی زندگی میں انسان کو ہر عمر میں مختلف طرح کی رہنمائی چاہیے اگر انسان چھوٹا ہے تو اسے اپنے والدین سے رہنمائی کی ضرورت ہے بڑا ہے تو اسے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں ناتجربہ کار شخص بھی بڑی اہم بات بتا رہنمائی مختلف طرح ہوتی ہے اور رہنمائی کس طرح ہوتی ہے وہ depend کرتا ہمیں کس طرح مسئلے سامنا کرنا پڑ ہے اور رہنمائی مقاصد مختلف ہوتے ہیں جیسا ہمارا مسئلہ ہوگا ویسا ہی ہماری رہنمائی ہوگی اگر ہمارا مسئلہ اقتصادی نوعیت کا ہے کسی پیشے سے متعلق ہے کاروبار سے متعلق ہے تو ہماری رہنمائی بھی اقتصادی ہوگی اگر ہمارا مسئلہ مذہبی ہے تو ہماری رہنمائی بھی مذہبی ہوگی اسی طرح مختلف رہنمائی کے اقسام بسیکل آپ کو یہاں پہ آپ کی بک میں چار قسم کی رہنمائی بتائی گئی ہے جو بسیکلی تعلیمی اداروں میں یا سٹوڈنٹس کو جس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی بک میں بیان کی گئی ہیں تو سب سے جو چار رہنمائی کی قسم ہیں وہ ہیں تعلیمی رہنمائی پیشاورانہ رہنمائی نفسیاتی رہنمائی معاشرتی رہنمائی سب سے پہلے ہے تعلیمی رہنمائی تعلیمی رہنمائی سے مراد وہ رہنمائی ہے جو سٹوڈنٹس کو تعلیم کی سلسلے میں درکار ہوتی ہے تعلیم کے سلسلے میں کس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائمز جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سکول کے محول میں اڈجیسٹ نہیں ہو سکتے سکول کے محول سے مطابقت پیدا نہیں کر سکتے یا اسادزہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنا سکتے طلبہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنا سکتے یا انہیں پڑھنے کی سمجھ نہیں آرہی یا ہوتے ہیں تو اس کے مسائل ہو سکتے ہیں امتحان کی تیاری کے مسائل ہو سکتے ہیں کتابیں کہاں سے ملیں کیسی کتابیں خرید دی جائیں تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس میں انہیں اپنے اسادزہ اور غالدین سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے دوسری جو قسم ہے رہنمائی کی وہ ہے پیشہ وارانہ رہنمائی پیشہ وارانہ رہنمائی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی پیشہ اپنانے جا رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کسی سے رہنمائی لے لوں مدد لے لوں کوئی مجھے گائٹ کر دے کہ میں کون سا پیشہ اختیار کروں کیوں کروں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میں کسی شب پیشے کو ترجی دے رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی اسے یہ بھی بتائے گی کہ کسی پیشے کو اپنانے کے لیے کون سی فنی یا پیشہ ورانہ مہارتیں چاہیے جسمانی صحت کیسی ہونی چاہیے رہجانات کیسے ہونی چاہیے اسی طرح آلاف سران سے تعلقات کیسے ہونی چاہیے اصول و زوابط کے بارے میں ملومات چاہیے مقصوص اگر کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہے اور کوئی مقصوص صورتحال آگئی ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام معلومات جو کسی پیشے کو اپنانے اس میں کامیاب ہونے اور ترقی کرنے کے متعلق ہوں ہم اسے پیشہ ورانہ رہنمائی کہیں گے تھرڈ ٹائپ ہے نفسیاتی رہنمائی نفسیاتی رہنمائی میں وہ تمام مسائل آتے ہیں جن کا تعلق انسانی ذہن اور شعور سے ہوتا ہے انسان کو ذہن اور شعور سے جتے بھی مسائل ہوں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں کی جائیں گی وہ نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں اس میں مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیاتی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اگر کسی شخص کو نفسیاتی مسائل ہیں اور اسے نفسیاتی رہنمائی نہیں مل رہی ہے تو نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو نفسیاتی مسائل ہیں تو اسے اپنا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جو نفسیاتی رہنمائی ہے اسے معالجاتی رہنمائی کا نام بھی دیا جاتا ہے معالجاتی معالج کی رہنمائی جو معالج دیتا ہے رہنمائی معالج مطلب ڈاکٹر جو کسی بیماری کا علاج کرتا ہے نیکسٹ ہے معاشرتی رہنمائی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو خوشکوار زندگی گزارے اور کوشش بھی ہی کرتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہ رہ ہے وہ خوشکوار رہے ماحول اور وہ زندگی میں کامیاب ہو اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے خوشکوار زندگی کے لئے جو رہنمائی فراہم کی جاتی ہے اسے سماجی یا معاشرتی رہنمائی کہتے ہیں ہر طرح کی جو بھی رہنمائی ملتی ہے سٹوڈنٹس کو وہ دراصل معاشرتی رہنمائی ہی ہے کیونکہ ہر رہنمائی جو ہے اس کے ذریعے انسان اپنے معاشرے سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے اور ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے اچھا شہری بن جاتا ہے ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے اپنے خاندان کا ایک یوسفل میمبر بن جاتا ہے خود بھی خوش ہوتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے معاشرتی رہنمائی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں انہیں پہ جانتا ہے اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزارتا ہے اور انفرادی اختلافات اور فطری روئیوں سے اگاہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے ہم ہر شخص سے ایک ہی طرح کی توقع نہیں کر سکتے جب ہم انفرادی اختلافات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم زندگی کی بہت سے الجنوں سے بچ جاتے ہیں اور انسان کی شخصیت کی نشنما ہوتی ہے انسان کی صیرت اور کردار جو ہے اس کی نشنما ہوتی ہے اس طرح انسان اپنے مذہب اور ملت کو سمجھتا ہے روایات کا احترام کرتا ہے انسان کو دوسروں کے حقوق و فرائز کا علم ہوتا ہے اس سے انسان کے آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو انسان اچھی اور بہتر ہو جاتی ہے تو اوپر جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری مل کی سماجی رہنمائی کا تصور دیتی ہیں آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مشاورت کا مفہوم پڑھیں گے اللہ حافظ